بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم عبرال عظم فورٹ سیگرن میں آپ کو ویلگم کرتے ہیں تو آج ہم آپ کے لئے لے گئے ہیں بہت ہیزہ بردست ویڈیو تو آج ہم بنائیں گے اس کو بولتا ہے میتھے چاول یعنی کہ رنگ والے چاول زردہ چاول یعنی کہ یہ بہت ہیزہ بردست سویٹ ریسیپی ہے اور یہ کس طرح بنائی جاتی ہے اور اس کے لئے کس کی سیز کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے اوپر رکھیں گے پ тебلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں رکھیں گے سب سے پہلے پانی ڈالیں گے کھلا پانی ڈالیں گے کم ہم نے چاولی ہیں چھین چاولی ہیں اپر ملنے تو پانی کو اچھا طرح گرم ہونے دیں گے ایک بلال آ جائے پانی کو اور پانی کو گرم ہونے دیں گے اور یہ ہم نے جو چاولیں ان کو بھی بگو لیا ان میں پانی ڈال دی recently پانی اچھی طرح اس میں سما جائے پانی کا رمو نہیں دیں گے تو اتنے دیر تک ہمارے چاول پی اچھی طرح پانی میں اچھی طرح تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تو پھر کرتے ہیں سٹارٹ اور یہ دیکھیں الحمدللہ پانی ہمارا بالکل رمو ہو گیا ماشاءاللہ تو اس میں اب ہم ڈالیں گے ساتھ کے پہلے ایک چمچ بر کے نمک ڈالیں گے اور اس میں جو ہم نے چاول بھی گوئے ہوئے تھے وہ ڈالیں گے اب ہم بسم اللہ الرحمنی اور الحمدللہ چاول ہم نے ڈال لیا چاول کو اوبلنے تک جو انہا اندسار کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ جو ہم نے کشمہ والی ہے شوار لیا یہ ڈال لیں گے پہلے بسم اللہ الرحمن 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 اور اوپر سے ڈھام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح من پانس سے سات منٹ تک الحمدللہ ہمارے چاول جو اچھے سے بول ہو جائیں گے تو پھر کریں گے انشاءاللہ شروع سduب چاول خوatsابم انک اگر شروع ہو گئے ہیں ڈھکان اوپر سے اتار دیں گے چاول ہمارے جو ہے یہ قریب ہم گل گئے ہیں زیادہ جو ہنا وہ نہیں گال لیں آپ نے ایک کنی رکھنی ہے ان میں کیونکہ ان کو چاس کے اندر جب ڈالیں گے پھر بھی یہ نرم ہوں گے تو اب ان کو اتار کے چھوڑ لیتے ہیں بسم اللہ کا ہماری کا ہے تو الحمدللہ چاول ہم نے بول کر لی ہے ان کو اچھی سے چھوڑ کے جو ہنا ایک بردہ میں نکال لیا تو آپ بناتے ہیں چینی کی چاس تو اوپر رکھیں گے اب ہم کڑائی میں ہم نے گی ڈال لیا گی کو جو ہے وہ گرم ہونے دیں گے اچھی طرح اور گی ہمارا الحمدللہ گرم ہو گیا تو یہ اس میں ہم ڈالیں گے چھوٹی لاجیں بسم اللہ الرحمان 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 ان چار لاجیں لینے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ساتھ یہ ایک کلو ہم نے چینی لی ہے بسم اللہ الرحمان الرحمان اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کی چاس بنائیں گے اور آسا آسا جو ہونے ہیں چمچے کی مطلب سے اس کو حلاتے رہیں گے اور یہ سینی کے اندر ہم اب جوانا یہ پانی کے جگہ پر دوڑ ڈالیں گے یہ ایک کٹوریم نے دوڑ لیا آپ چاہیں تو پانی ڈال سکتے ہیں دوڑ ڈالیں تو اور مزہدار الحمدللہ ہماری چاس بلکل تیار ہو گیا ہے تو اس میں اب ہم تال دیں چاول بسم اللہ الرحمان 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 بسم اللہ الرحمان الرحمان چاول کو مکس نہیں کرنا اوپر سے بس برابر کر دیں گے جو ہماری چاس ہے چاولوں کے اندر اچھی طرح سے خود سما جائے تو اس کے بعد پھر اوپر کلر ڈالیں گے کیونکہ اگر ان کو مکس کریں گے تو ہمارے چاول جو وہ خراب ہو سکتے ہیں تو ان کا خیال دکھیں گے آسا آسا تو جب یوں ہی چاس اوپر آئے گی تو اس کے اوپر جوانا وہ کلر ڈال دیں گے میوے ڈال دیں گے تو الحمدللہ بہت ہی زبردست مارے چاول بنیں گے اور ایک بات جو نئے ویور ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں کہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے تو اب ہم ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے کہ ہماری چاس جب وہ بلکل خوشکوئی ہے یہاں بھی نہیں کہ دیکھیں ابھی تھوڑی تھوڑی چاس باقی ہے تو اس کو اچھی طرح سے جوانا اس میں سماء جانے دیں گے چاولوں کے اندر اچھی طرح سے سماء جائے گی تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر جوانا وہ ہم کلر ڈالیں گے اور میوے ڈالیں گے تو ابھی چار سے پانچ منردہ اوپر رہنے دیں گے یہ جو ہماری چاس ہے یہ اچھی طرح سے جوانا یہ خوشکو جائے اور یہ دیکھیں الحمدللہ ہے کہ اس بلکل جائے یہ جے جزب ہوں گئی ہے تو اس میں اپنے دار دیں گے اے بسم اللہ الرحمını بسم اللہ الرحمść اور کلر ہم نے ڈال لی ہے اور یہ اوپر آپ ڈالیں گے ہم میویں ہمارے پاس کچھ ڈال لیں گے کچھ ڈال لیں گے کچھ ڈال لیں گے اور یہ ہم نے بدا عملی ہیں یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری خشکوہ آ رہی ہے ماشاءاللہ آپ بھی ضرور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں پیارا ساکمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کے ہماری ریسپی کیسی لگی اور اگر آج کے ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہمارا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھ بیل آگن کو پریس کر دیں کہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو آپ اس کو اوپر سے ڈام دیں گے اور اوپر سے ڈام کے یہ جو لکڑی ہیں یہ باہر نکال دیں گے فلیم جو ہے نا وہ بلکل کم کر دیں گے یہ جو کولوں کی آنچ ہے کولوں کا سیک ہے اس کی اوپر اس کو پکنے دیں گے اچھی طرح سے آگم نے بلکل باہر نکال دیا تو اب یہ الحمدللہ پانچ سے سات منٹ تک ہمارے چاول بلکل تیار ہو جائیں گے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ مارے چاول بلکل تیار ہو گئے ماشاءاللہ تو اب اتاک آپ کو فینل لوکنگ بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ مارے چاول ماشاءاللہ بلکل زبردست من ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ مارے چاول ماشاءاللہ بلکل تیار ہو گئے تو جو ہم نے میوے بچائے تھے وہ ان کے اوپر ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاجو لئی ہیں ہم نے اور یہ گریلی ہم نے یہ ڈال لیں گے یہ جو ہم نے بچائی تھی اور یہ کسمی سونگی جس کو بول دیں اور یہ بگام بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ میرے قدرت کی شان دیکھیں جس نے ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ ایسے میوے ایسے کھانے جن کے طریقے ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالی نے دیں ہیں تو آپ ضرور اپنی پیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی کیسی لگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھ بیل ایک ان کو پریس کر دیں اور اتنی دیکھ کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اور اپنے پیاروں کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی